مجھے جہاں جہاں بھی لے کر گیا وہاں پر بہت لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئے ہیں کسی کے نام کے آگے ڈاکٹر لگا کسی کے نام کے آگے بشپ لگا کوئی آرک بشپ بنا ہوا ہے بہت بہت بڑے عالم لوگ جن کے پاس بہت بہت سی ڈگریوں ہیں اور وہاں پر جب میں گیا اور جب ان کو کلام سناتے سنا لوگ سوتے ہوتے ہیں اور یہ خدا کا شکر ہے آج تک خدا مجھے جہاں بھی لے کر گیا وہاں پر جب کوئی مجھ کو دس سال بعد بھی ملا ہو تو مجھ کو مل کر وہ خوشی سے مجھ کو گلے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو سنا تھا جی آپ نے وہ کلام سنایا تھا نا کہ یاد رکھنا ہم کو آج تک یاد ہے آپ نے سنایا تھا کہ استاج کیسا ہونا چاہیے ہم کو آج تک یاد ہے تو میں کبھی کبھی بچار کرتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں جمجید سنگھ گجل کار کنگ بہت بڑیاں بڑیاں اپاتیاں دے گی اس کو جگجید سنگھ بہت بڑا گجلکار تھا اور گجلکار گلام علی بھی پاکستان میں ہے اور یادی ان کی آواز جا ان کی کلاکاری کو دیکھ کر کہا جائے جس میں کوئی شک نہیں کہ جگجید سنگھ جو تھا وہ گلام علی سے بہتر تھا تو لیکن میں جب بات کرتا ہوں تو میں کئیوں سے بات کرتا ہوں کلاکاری کا کیا پیدا آپ کہتے ہو کہ جی جی سنگھ بہت بڑا کلاکار تھا آپ نے اس کو سنا ہے تو بتاؤ کہ اس کی سب سے مشہور جو آپ کو پریے گجلکار لگتی وہ کونسی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یا اس کی کونسی گجلکار کنگ سمرات گجلکار یہ گلام علی دیجی گلام علی دیجی چپکے چپکے رات دینا مطلب ایک دم انسانوں کے موز سے نکڑ آتا ہے اس کی گجل جی ربا ساڈ آئیار ملا دے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی سنا لوگوں نے اس کو بھی سنا کلاکار دونوں ہی تھے لیکن ایسی کلاکار یہ کیا فیدہ جو کسی کو یادی نہ رہے ایسی پی ایچ ڈی کرنے کا کیا فیدہ جو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے سنایا کیا کلام وہ ہو جو آپ کے دل میں بس جائے وہ تھلوجی کر لی تریقے سے ہو جاں وہ سیدھے سیدھے تریقے سے ہو یشو مسیح نے کوئی تھلوجی نہیں کی تھی کچھ نہیں کیا تھا یشو سیدھی سیدھی بات کرتا تھا تو پانچ پتی کر چکی ہے اور ابھی جو تیرے پاس ہے وہ بھی تیرا نہیں نہیں اور بہت بہت بڑے خدا کے فنکانوں سے میں نے سنا وہ اس عورت کو گلت عورت کر کے بیان کرتے رہتے ہیں لیکن اس عورت کی پویتر تائی اتنی پویتر تھی یشو مسیح یوں ہی کسی جناکار عورت سے ملنے نہیں گیا تھا یہیں پر آ کر پتا چلتا ہے کہ سنا کیا ہے اپنے بائبل کالجوں میں کیا کیا سنا ہے آپ نے بہت بار پڑا ہوگا میں آپ کو ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ گھر پہ جاؤ پویتر آتما سے دعا کر کے آپ پویتر آتما کو بولو کہ مجھ کو اس کا صحیح جو اصل مقصد ہے وہ بتا کہ یہ عورت کون تھی تو پاک روح آپ کو بتائے گا کہ اس کے جتنی پویتر عورت کوئی نہیں تھی کوئی پانچ بوجھ پتی اس کے نہیں تھے کوئی پانچ پتی نہیں تھے اور ایک ہی ورسے سے ثابت کروں گا بھی یہی پر کہ کوئی پانچ پتی نہیں کو اسی وہی پر لکھا ہے اور ہم نے کئی بار اس کلام کو پڑھا ہے اور ہم اس عورت کو جنا کر عورتی ہی سمجھتے کہ کیا لکھا ہے اس کو میں جرور پڑھانا چاہوں گا یونہ کی انجیل سننا کیا ہے اور کیا کیا سنتے ہیں اور کتنے کتنے لوگ جو ہیں کتنے کتنے دلوجیکل ہی طریقے ہیں ان کے پاس پی ایچڈیاں کی ہوئی ہیں اس عورت کے بارے میں جہاں پر لکھا ہے چار اپنے چپٹر چار یوشو مسیح نے اسے کہا جا اپنے پتی کو یہاں پر لیا اس عورت نے اس سے جواب دیا کہ میرا پتی نہیں ہے یونہ کی انجیل چار ادائے اس کی پندرہ ورسی اس عورت نے یوشو سے جواب دیا کہ میرا پتی ہے نہیں اور اب یوشو مسیح آگے کیا کہہ رہا ہے یوشو نے اس سے کہا تُو نے ٹھیک کہا جو میرا پتی ہے نہیں کیونکہ تُو پانچ پتی کر چکی ہے تُو پانچ پتی کر چکی ہے اور جو اب تیرے پاس ہے وہ بھی تیرا پتی نہیں ہے تم نے یہ بات سچ کہی ہے اور اگلی بات اس ساری بات کا جواب دیتی ہے کہ یہ بات شریرک نہیں یہ بات روحانی تھی نیچٹ ورس جو ہے جب اس عورت کو یشو مسیح نے یہ کہا تو اس کا آگے جواب سنی اور پھر آپ کو پتا چاہ جائے گا کہ پاک روح کے وسیلے سے جب ہم کو کلام کی گہرائیاں ملتی ہیں تو کس طریقے سے ملتی ہیں پھر خدا کے خادم جو کلام کو غلط سناتے ہیں ان کو سننے کی ضرورت نہیں ہے اور کبھی کبھی پھر جب ہم لوگ کسی سے بات کرتے ہیں پاک روح ہمیں صحیح جشہ میں لے کر جائے اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے ہمیں جریا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارے لئے یہ فقر کی بات ہے کہ خدا نے کام سے کام ہم پر تو سچائی جہر کر دی ہے اگلی آیت کیا کہتی ہے اس عورت نے کہا پربو جی مجھے لگتا ہے مجھے معلوم پڑتا ہے کہ تم نبی ہو حلیلوی اس عورت نے یشو مسیح سے جیسے جیسے باتیں کرتی گی ویسے ویسے ہی اس یشو کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ بدلتا گیا سب سے پہلے اس نے یشو سے مخاطبور کہا کہ تو یہودی ہے اور ہم سامریوں سے پانی کیسے پیئے پھر بات بڑی یہودی سے اس نے یشو کو کہا مہاراج جیسے جیسے بات کرتی جا رہی ہے پہلی بات کیا کہ رہی ہے کہ تو یہودی ہے اور ہم سامنی ہیں دوسری بات جب یشو مسیح نے اسے کہا کہ جیسے جانتی کہ تو اسے پانی مانگ رہا وہ کون ہے اور اس سے مانگتی تو وہ پانی دیتا جسے پینے کے بعد تم کبھی کوئی نبی ہے کیا کسی جناہ کا عورت کو اتنا تیربہ ہو سکتا ہے آگے چلی تیربہ اور بیان کیا کرتی ہے اگلی بات ہمارے باپ داداؤں نے اس پربت پر بکتی کی اور تم لوگ کہتے ہو کہ جو بکتی ہے وہ یروشلم میں کرنی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے ان کے باپ دادا جو تھے وہ بھی خدا کی عبادت کرتے اس کو کتنا گیان ہے پانچ پتیوں والی پتنی کو وہ گیان نہیں ہو سکتا ہے اصل میں کیا ہے آگے چل کر پتا چلتا ہے آگے جب جب یہ شمسی نے سے کہا کہ اے عورت وہ سما آتا ہے کہ لوگ نہ اس پربت پر بندگی کریں گے عبادت کریں گے نہ یاروچ میں کریں گے بلکہ وہ سما آتا ہے جب لوگ روح اور سچائی سے خدا کی عبادت کریں گے اور اب جب خدا کے بیٹے نے یہ بتایا تو کیا کیا ہو رہا پر تب اس عورت نے کہا میں جانتی ہوں جو مسیح آتا ہے جو کرسٹس کر کے کہا جاتا ہے جب وہ آئے گا تب ہمیں ساری باتیں